السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مخلصین لہ الدین ہنفاء ویقیم السلاة ویعطو الزکاة وذالک دین القیمہ محترم ناظرین آج کی اس نششت میں جو گفتگو ہوگی اس کا تعلق نیت سے ہے نیت یہ ہمارے کسی بھی عمل کے لیے کسی بھی عبادت کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری چیز ہے اور ہمارے عمال کی قبولیت یا عدم قبولیت یا ان کے صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار اسی نیت پر ہے اگر ہماری نیت صحیح ہے تو ہمارا عمل بھی درست ہوگا اور اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہمارا عمل بھی درست نہیں ہوگا اور یہ نیت اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کرتے ہیں عبادت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن مختلف عبادتوں کے درمیان جو تفریق کی جاتی ہے جو فرق کیا جاتا ہے وہ اسی نیت کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور اسی نیت کے ذریعے سے ہم عبادت کو عادت سے الگ کرتے ہیں عمل کی صورت اور شکل ایک ہو سکتی ہے لیکن نیت کے اعتبار سے اس کا درجہ الگ ہو سکتا ہے کوئی شخص مسجد میں آرام کرنے کے ارادے سے ٹھہرتا ہے اگر اس کا مقصد آرام کرنا ہے عبادت اس کی نیت نہیں ہے اس ٹھہرنے سے تو یہ اس کی عادت ہوگی عادت میں شمار کیا جائے گا اور اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے قیام کرتا ہے اس لیے ٹھہرتا ہے تاکہ وہ مسجد میں ٹھہر کر کچھ دیر اللہ کی عبادت کرسکے کوئی ذکر کرسکے اور دوسری کوئی عبادت انجام دے سکے عبادت کی نیت سے اگر مسجد میں ٹھہرتا ہے تو یہ اس کی عادت نہیں اس کی عبادت ہوگی اسی طریقے سے ہم غسل کرتے ہیں غسل کا مقصد کبھی کبھی گرمی دور کرنا ہوتا ہے اور ظاہری پاکیزگی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے یہ ہماری عادت ہوگی اور اگر ہمارے اوپر غسل جنابت فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اور ہم اس نیت سے غسل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہماری عبادت ہوگی بہرحال تو نیت انتہائی اہم ترین چیز ہے ہمارے تمام نیک عامال کے لیے ہماری ساری عبادت کے لیے اور ہماری عبادتوں کی قبولیت یا عدم قبولیت کا دار و مدار اور انحصار اسی نیت پر موقوف ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نیت کسے کہتے ہیں نیت کا لغوی مفہوم کیا ہے اور شرعی یا استلاحی معنی اور مفہوم اس کا کیا ہے اہل لغت کے یہاں نیت عربی زبان میں جملہ استعمال کیا جاتا ہے نوہ فلانن الامر نیتن نیت یہ نوہ ینوی کا مصدر ہے کہ فلا شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا یا کسی کام کے کرنے کی اس نے نیت کی یا فلا شخص نے کسی کام کا تہیہ کیا یا قصد و ارادہ کیا یہ لغوی معنی ہوتا ہے نیت کا لہذا معلوم یہ ہوا کہ نیت میں انسان کا قصد و ارادہ شامل ہے یا کہا کی وَالْعَزْمَ لَا شَئِمَّا یا کسی چیز کے کرنے کا جو عزم کرتے ہیں جو پختہ ارادہ کرتے ہیں وہ نیت میں شامل ہے اور استلاحی زبان میں فخہ کی کچھ علماء نے یہ تعریف لکھی ہے نیت کی بِأَنَّهَا الْعَزْمُ فِي الْقَلْبِ نیت یہ دل میں پختہ عزم و ارادے کا نام ہے اور یہ نیت ہوتی کس لیے ہے یہ دل کے اندر پختہ ارادہ انسان کس لیے کرتا ہے فِي عَدَاءِ الْفَرْضِ اَوْغَيْرِهِ فَرْضِ عبادت یا فرض عبادت کی علامہ دیگر جو عبادات ہیں استحبابی یا نفلی عبادات ہیں ان کو عدا کرنے کی غرص سے تو فرض یا غیر فرض عبادات کو عدا کرنے کی غرص سے انسان اپنے دل کے اندر جو عزم کرتا ہے اسے شریعت میں نیت کا نام دیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور علم ہے انہوں نے نیت کی تعریف یہ لکھی ہے اِنَّ النِّيَتَ هِيَا عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَىٰ اَدَائِنِ عِبَادَتِ طَلَبًا لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تعالَى کہتے ہیں کہ نیت یہ دل کے عزم و ارادے کا نام ہے عَلَىٰ اَدَائِ الْعِبَادَتِ عبادت کو عدا کرنے کے لئے طَلَبًا لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تعالَى اور عبادت کی عدائیگی کا دل کے اندر جو عزم و ارادہ انسان نے کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے طَلَبًا لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تعالَى تو اللہ تعالی کا تقرب طلب کرنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے انسان عبادت کی یا دائیگی کا جو عزم و ارادہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے تو ان تعریفات سے خواب و لغوی معنی ہو نیت کا یا نیت کا شرع یا استلاحی معنی ہو فقہ کے یہاں اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیت کی جگہ کہاں ہے نیت کس مقام پر ہوتی ہے اس لئے فقہ کہتے ہیں نیت یہ دل ہی کے اندر ہوتی ہے نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں اب اس کے بعد سوال یہ ہے اور بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً یہ سوال کرتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں اس عبادت کی نیت کو جو دل کے اندر ہے زبان سے اس کے الفاظ کو ادا کرنا یہ کیسے ہے کیا ہم نیت کی الفاظ زبان سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں وہ صرف دو عبادتوں کے تعلق سے ہے عام طور سے لوگ جس عبادت کی نیت زبان سے کرتے ہیں ایک تو وہ روزہ ہے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں دوسری اہم ترین عبادت ہے وہ نماز ہے صلاح ہے اس کی نیت کے الفاظ لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ دو عبادتیں ہیں جن کی نیت کے الفاظ عمومن لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں روزہ کی نیت کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں روزہ سے متعلق جو کلینڈر رمضان میں شائع کیا جاتا ہے یا جو فولڈر شائع کیا جاتا ہے جو کتاب چلے لکھے جاتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی الفاظ موجود ہیں پہلی شکل تو یہ ذکر کی جاتی ہے نویتو ان اسوما غدا للہ تعالی من سوم رمضان یا من شہر رمضان ایک شکل تو یہ ذکر کی جاتی ہے یا بعض لوگ نیت کے الفاظ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں نویتو بسوم غدا یا تیسری شکل ان الفاظ میں ادا کی جاتی ہے وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيتُ من شہرِ رمضان اس طرح سے یہ الفاظ ادا کیا جاتے ہیں جن کا تعلق روزے کی نیت سے ہے آئیے دوسرے اہم ترین عبادت ہماری صلات ہے نماز ہے اس کی نیت کے لئے بھی لوگ الفاظ ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے اور وہ اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسا کہ سنا گیا ہے میں نیت کرتا ہوں چار رکت نمازِ زہر فرض ادا فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے نیت نماز کی نیت کی الفاظ ادا کیا جاتے ہیں اور اگر فرض نماز نہ ہو تو اس کی جگہ نمازِ سنت ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے لئے ایک جملہ کہا جاتا ہے سنت واسطے رسول اللہ کے تو فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے اور سنت واسطے رسول اللہ کے اس طرح کی الفاظ ادا کیا جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی ادائیگی کے لئے اور روزہ رکھنے کے لئے اور اسی طریقے سے نماز یا صلاح تو جو ہماری اہم ترین عبادت ہے اس کی ادائیگی کے لئے ان الفاظ کا ادا کیا جانا صحیح ہے درست ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے آئیے اس سلسرے میں شریعت کا حکم آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے علماء نے لکھا ہے فَسُنَّتُ أَلَّا يَتَحْلَفَذَ الْمُكَلَّفُ بِالْنِّيَتِ سنت یہ ہے کہ کوئی بھی مکلّف بندہ جس پر عبادات فرض ہو چکی ہے وہ نیت کے الفاظ اپنی زبان سے نہ کہے نیت کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے سنت سے مراد یہاں یہ واجب کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقصود ہے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہ کیے جائیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس لئے کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ عمل جائز نہیں ہے غیر مشروع لین نتق باللسان غیر مشروع بل ہوا بدعتن اور نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ عمل بدعت کے داہرے میں آتا ہے بہت سارے علماء اکرام نے اس کو دین میں ایک نیا کام قرار دیا ہے کہ جسے لوگ عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں لیکن ہماری شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور ہم نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہوگی آپ نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ قابل رد ہے مردود ہے اس کا عبادت پر شمار نہیں کیا جائے گا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز ہمیں کیسے ادا کرنی ہے کہا اسی طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میں جس طریقے سے من نماز ادا کرتا ہوں میری امت پر بھی اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرنے کا جو طریقہ حدیثوں میں موجود ہیں آگے حدیثیں آ رہے ہیں کیا کسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی الفاظ کو ادا کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ کی رسول نے نیت کی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہوں بلکہ صحیح ہیں ان کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر ایک مشہور حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادیا نشین ایک بددو جو مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز ادا کی لیکن اس کے نماز ادا کرنے کا طریقہ درست نہیں تھا ٹھیک نہیں تھا اس سے غلطیاں ہو رہی تھی نماز میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا وہ آیا اس نے اللہ کی رسول کو سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دی اور کہا کہ نماز جاؤں دوبارہ پڑھو تین دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز دورانے کا حکم فرمایا لیکن وہ اپنے پرانے ہی طریقے پر نماز ادا کرتا رہا آخر کار اس نے اللہ کی رسول سے کہا کہ اللہ کی رسول میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتا ہوں آپ مجھے بتلا دیجئے کہ کیسے مجھے نماز ادا کرنی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ نماز سکھلائی اس کی غلطیوں کو درست بھی فرمایا اس موقع سے آپ نے اس سے کہا تھا اذا اقمتا الیس صلی اللہ فکبر جب تو نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے فکبر تو اللہ اکبر کہو اگر نیت کے الفاظ ضروری ہوتے زبان سے ادا کرنا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کہتے ہیں پہلے تم نماز کی نیت کرو زبان سے اس کے الفاظ کہو لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا بلکہ کہا تم اللہ اکبر کہو اور کچھ نہیں کہنا ہے سمت راماتہ اس رمع کے من القرآن اور جو قرآن آسان لگے تمہیں اس میں سے اس کی تلاوت کرو اور وہ نماز میں پڑھو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی غلطی کو ٹھیک کیا درست کیا نشاندہی کی لیکن آپ نے نماز کی ابتدائی حالت بھی اس کو بیان فرمائی کیسے کرنا ہے لیکن اس کو یہ نہیں بتلایا کہ تمہیں نیت کے الفاظ زبان سے کرنے چاہیے اور اسی طریقے سے آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے نماز کی ابتداء کیسے ہوتی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانا يفتتہ السلاد بتکبیر کہتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتداء اس کا آغاز تکبیر سے کیا کرتے تھے اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز کی ابتداء کرتے تھے اس سے پہلے نیت کا کوئی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیلئے نہیں ادا کرتے تھے لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے جو الفاظ ادا کیا جاتے ہیں چاہے نماز کی نیت کے الفاظ ہوں یا روزے کی نیت کے الفاظ ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ جن کو یہ نماز سکھلائی ان کو اس کے حکام بتلائے ان سے بھی یہ نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پر آپ کے طریقے پر آپ کی سنت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی یا عبادت کے لیے لازمی چیز ہوتی بہتر چیز ہوتی افضل چیز ہوتی تو اس امت کے جو اولین لوگ ہیں صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت پر اپنی جان خربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کرتے تھے جب انہوں نے یہ چیز نہیں کی تو ہمیں اس کے کرنے کیسے اجازت ہو سکتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ دین میں یہ ایک اضافی چیز ہے جبکہ اللہ رب العزت فرما چکا ہے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن ایک لاکھ سے صحابہ کی موجودگی میں اعلان کروا دیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اب اس دین کے اندر کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے اور نہ کچھ اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز کم کرنے کی نکالنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے لہذا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اور شریعت نہیں تھی وہ چیز بعد میں بھی دین اور شریعت نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے سے صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے آئیں یہ دیکھتے ہیں کیا طابعین جو صحابہ کے بعد آئے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشنگوئی میں شابل ہیں یا اس خیریت میں افضلیت میں داخل ہیں خیر القرون قرنی ثم اللہذین یلونہم ثم اللہذین یلونہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ خرار دیا ہے طابعین کا زمانہ کیا طابعین سے یہ چیز منقول ہے طابعین سے بھی یہ چیز ثابت رہی ہے طابعین کے بعد جو آتے ہیں طبع تابعین اطبع تابعین ان سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے بلکہ عیمہ نے ذکر کی ہے علماء نے ذکر کی ہے سراحت کے ساتھ وَلَا عَنْ عَيْمَةِ الْمُسْتَحْدِينَ اور جو عیمہِ مُسْتَحْدِينَ ہیں چار فقہ کے مشہور امام ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام محمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ان چاروں اماموں سے یہ چیز منقول نہیں ہے ان چاروں اماموں کی جانب اگرچہ بعض ان میں سے امام شافی کی جانب نسبت کی گئی کی ہے بعض لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے امام محمد ابن حمل کی تانیب نسبت کی ہے لیکن جو موتمر علماء ہیں ان دونوں مسلکوں کے انہوں نے نفی کی ہے امام شافی کی جانب نسبت کرنا کہ نیت کی الفاظ زبان سے کرنا درست ہے یا صحیح ہے یا افضل ہے یا جائز ہے یا بہتر ہے نفی کی ہے امام شافی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے سے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں فقہ کی یا ہنفی فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے القنیت اس مولف ہے نجم الدین مختار الزاہدی اور متاخرین علماء آنحاف میں بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سراحت کی لکھا ہے انہو بدعتن زبان سے نیت کی الفاظ ادا کرنا یہ دین کے اندر بدعت اور نیا طریقہ ہے اور ایک دوسری کتاب ہے فتح القدیر جس کے مولف ہے کمال ابن الہمام جو متاخرین علماء احناف میں امامت کی حیثیت رکھتے ہیں امام شمار کیے جاتے ہیں بڑے عالموں میں جن کا شمار ہوتا ہے لہذا عبارت یہ ہے کہ تو کمال ابن امام جو متاخرین علماء احناف میں جن کا شمار ہوتا ہے اور جید علم ہیں انہوں نے بھی اس کو بدعت لکھا ہے اور اسی طریقے سے فقر ہے کہ یہ ایک مشہور کتاب ہے منیت المسلی اس کے اندر مولف نے لکھا ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ بات امہ اربعہ سے منقول نہیں ہے اس لئے میری گزارش ہے بسد احترام گزارش ہے ان لوگوں سے جو ہنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں اگر آپ اس غلط عمل کو چھوڑ دے تو آپ اپنے مسلک سے باہر نہیں ہوں گے آپ کے مسلک کے کئی علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اس لئے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ زبان سے جو نیت کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان کی کوئی اصل نہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نہ صحابہ سے منقول ہے نہ تابعین تبہ تابعین ائمہ مستحدین اور جو جید قسم کے محتمر علماء کے نام ہیں انہوں نے بھی اس کو بدعت کے دائرے میں شمار کیا ہے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ابن عثیمیر رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان سارے لوگوں نے صاف صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے بلکہ یہ عمل بدعت ہے اور سوال یہ ہے کہ آخر انہی دو چیزوں کی دو عبادتوں کی نیت الفاظ کی شکل میں کیوں ادا کی جاتی ہے یہ سوال ہے روزے کی نیت کی الفاظ ہم عربی زبان میں ادا کرتے ہیں جبکہ یہ نیت ہی سرے سے درست نہیں ہے نیت کیا کی جاتی ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں جبکہ اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے لحاظ سے رات پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد آتا ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلی تاریخ مغرب کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو اس وقت پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے رمضان کی پہلی تاریخ مغرب کے بعد چاند نکلنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ کل کا روزہ نہیں رکھنا ہے وہ آج ہی کا روزہ رکھنا ہوتا ہے اور انگریزی کلنڈر کے حساب سے بارہ وجہ کے بعد تاریخ تبدیل ہوتی ہے بارہ وجہ سے رات کو بارہ وجہ سے دوسرے دن رات کو بارہ وجہ تک لیکن ہمارے یہاں تاریخ تبدیل کب ہوتی ہے مغرب سے بعد بعد سے جب سے چاند تلو ہوتا ہے اور اگلے دن مغرب کا سورج غروب ہونے کے بعد ہمارے یہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے لہٰذا جو نیت ہم یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ کل کی نیت ہے وہ کل کی نہیں ہے بلکہ آج کی نیت ہونی چاہیے اس لحاظ سے یہ غلطی جو لوگ بھی زبان سے اس طرح کی الفاظ ادا کرتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے روزے قبول فرمائے جو دل میں ان کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کل کا نہیں آج ہی کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں اور دوسری جو نیت کی جاتی ہے وہ سلات کی نیت ادا کی جاتی ہے الفاظ کی شکل میں اور وہ اردو میں ادا کی جاتی ہے سوال یہ ہے کہ آخر روزے کی عبادت عربی میں اور نماز کی عبادت یہ اردو میں ادا کی جائے یا جو بھی اپنی اپنی زبان میں سارے لوگ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کیوں اس طرح کی یہ چیز کی جاتی ہے اور عبادات یہی دو نہیں ہیں عبادات تو اور بھی ہیں وضو بھی عبادت ہے غسل بھی عبادت ہے تیمم بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے اور وہ ساری عبادت ہیں ان کی نیت الفاظ میں ادا کیوں نہیں کی جاتی ہے سوال یہ ہے آخرین ہی دو عبادتوں کی نیت کیوں کی جاتی ہے الفاظ الفاظ کی شکل میں اور کوئی شخص یہ کہے سکتا ہے بعض لوگوں نے یہ بعض ذکر کی ہے کہ ہم نیت کے الفاظ اس لیے ادا کرتے ہیں چونکہ حج کے موقع سے عمرے کی جو نیت کی جاتی ہے اور حج کی جو نیت کی جاتی ہے وہ الفاظ کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ اس کی نیت کیا ہے کہتے ہیں وہ تلبیہ ہے لبیک اللہمہ لبیک لبیک اللہ شریف اللہ کا لبیک لبیک عمرتان یا لبیک حجتن جو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یہ نیت اس لیے نماز میں بھی ضروری ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا یہ تلبیہ جو ہے وہ حج کی نیت ہے عمرے کی نیت ہے یہ حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے یہ حج میں داخل ہونے کے لیے عمرے میں داخل ہونے کے لیے یہ کلمہ ہے تلبیہ ہے جس طریقے سے نماز میں داخل ہونے کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں حج میں داخل ہونے کے لیے ہم یہ تلبیہ پکارتے ہیں یہ نیت نہیں ہے اور فرض کر لیجئے آپ کے بقول اگر یہ نیت ہی ہے تو حج کے موقع سے آپ یہ نیت کیجئے الفاظ کے ذریعے جو موجود ہے تلبیہ کی شکل میں یا عمرے کے موقع سے اسی کے ساتھ خاص رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے یہ بتلائی ہے عمرے کے موقع سے یہ بتلائی ہے لیکن نماز کے موقع سے یا دیگر عبادات کی موقع سے تو یہ چیز نہیں بتلائی ہے ہم تو اس بات کے پابند ہیں جس طریقے سے ہماری نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اذان کا جو آخری کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ برختم ہوتا ہے لہذا ہمیں اذان میں اگر کوئی شخص کہے محمد الرسول اللہ بھی میں کہوں گا تو یہ اذان درست نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آدھا کلمہ ہی کی ہدایت کی ہے کہ ہمیں اذان میں آدھا کلمہ پڑھنا ہے ہم اپنی جانب سے پورا کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس کو نیت مانتے ہیں تو حج کے ساتھ رکھئے عمرے کے ساتھ رکھئے اس کو دوسری جگہ پر نہ لائیے اور اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل کا عمل اور زبان کا عمل ایک ہو جائے تو یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے اگرچہ ضروری نہیں یہ نیت کے الفاظ زبان سے کہنا ہے لیکن دونوں عمل اکٹھے ہو جائیں تو بہتر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں عمل اکٹھے ہو جائیں یہ بہتر ہے یہ بات کہاں سے سمجھ میں آتی ہے اس کا اختیار شریعت نے کس کو دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے کہ نماز یا روزے کے تعلق سے دل کا ارادہ اور زبان کے جو الفاظ ہیں وہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ہدایت کی ہے ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے اِذَا جَا الْأَثَرْ بَتَلِ النَّذَرْ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جائیں نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے اللہ کے رسول کا میں نے اللہ کے رسول کا نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ ابتدا کیسے کرتے تھے کسی بھی حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے تو ہمیں اپنی طرف سے یہ نیت کے الفاظ ایجاد کرنے کی ضرورت کیا ہے اور اگر فرض کر لیجئے کوئی شخص جلدی میں آتا ہے مسجد کے اندر آتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے نیت کرتا ہے اور غلطی سے وہ زور کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور غلطی سے اس نے زبان سے کہہ دیا کہ میں اثر کی نماز چار رکھت کی نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے لیٰذا اس کی کونسی نماز ہوگی آیا کہ دل میں جو اس نے ارادہ کیا تھا وہ ہوگی ہے جو زبان سے کہا ہے وہ ہوگی بلی اتفاق سارے فقا کے نزدیک وہی عبادت اس کی ہوگی جس کا اس نے نیت کیا ہے اگرچہ زبان سے اس نے یہ غلط بات کہی ہے اور ہم روزانہ یہ نیت کرتے ہم کل کی نیت کل کا روزہ رکھیں گے نویت بسوم غدن کہ ہم کل کے روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں جبکہ ہم آج کا روزہ رکھنے جا رہے ہیں کل کا وہ روزہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ ہمارا کونسا روزہ قبول ہوتا ہے کل والا قبول ہوتا ہے یا آج والا جو روزہ ہم رکھنے جا رہے ہیں سیری کھانے کے بعد یہ آج ہے کل نہیں ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتلایا تو معلوم ہو یہ ہوا کہ زبان سے نیت کے الفاظ کرنے میں لوگ بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ سنت پڑھتے ہیں کہتے ہیں سنت واسطے رسول اللہ کے اب آپ سوچئے کہ فرضوں کو الگ کر دیا فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے اور سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے رسول کے آپ سے اگر سوال کیا جائے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت پڑھتے تھے وہ کس کے واسطے پڑھتے تھے کس کے لئے پڑھتے تھے ہماری فرض نماز ہو ہماری نفل نماز ہو سنت ہو ہر نماز سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یہ ان میں سے کوئی تفریق یہ کی جائے کہ یہ فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں سنتیں رسول کے واسطے ہیں یہ انتہائی خطرناک چیز ہے بہت ہی غلط چیز ہے آپ کی پوری عبادت خراب ہو سکتے ہیں زندگی بھارہ آپ اس طریقے سے عبادت کرتے رہے اور نیت آپ کی درست نہ ہوئے نیت جتنی آسان ہے اتنی ہی اپنے اس کو مشکل بنا دیا ہے دل میں جو ارادہ کرتے ہیں اوہ کہ ہم فرض نماز ادا کرنے جا رہے ہیں نفل نماز ادا کرنے جا رہے ہیں زہر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں آسر کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں دل کے اندر جو ارادہ آپ کے ہوتا ہے وہی آپ کی نیت ہیں یہی آسان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سے عبادات میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین